خواتینوں حضرات ملک حالہ سے تو آپ واقفی ہیں بھرتی مہنگائی کھانے پینے کی چیزوں تک رسائی مشکل سے ناممکن ہوتی جا رہی ہے اس حال میں جو زندہ ہیں وہ نہ جانے کس حال میں زندہ ہیں اور زندگی سے فرار کی تلاش میں ہیں یہ تصویر جو آپ میرے بائیں جانے دیکھ سکتے ہیں یہ دو سگے بھائیوں سات سالہ صوفیان احمد اور پانچ سالہ صبحان احمد کی ہے جنہیں اپنی ماں نے زہر پلا کر ماتیا یہ علمناک سانیہ منڈے باہودین کے گاؤں رائب کا ہیں چھان خربت کی ستائی ماں مہوش نے یہ انتہائی قدم اٹھایا جس کا شوہر محنت منستوری کے لیے فیصلہ بات تھا بیوی نے شوہر کو فون کیا ایک پنکھا ایک بلک بچھلی کا بل دس ہزار روپے آیا ہے اور وابڈہ والے میٹر اتار کر لے گئے ہیں اب بچے رات بر گرمی اور حبس میں بھوکے روتے ہیں بتائیں میں کیا کروں شوہر توقیر نے کہا یہاں کام نہیں ہے اور میں بے روزکار ہوں کسی سے ادھار لے لو بیوی اسٹ پٹائی کوئی ادھار نہیں دیتا میں کیا کروں اس چگڑے میں بیوی نے تینوں بچوں دس سالہ محمد عویس سات سالہ صوفیار احمد اور پانچ سالہ صبحان احمد کو گندو محفوظ بنانے والی زہر کی گولیاں پانی میں ملا کر پلا دی محمد عویس تو اسپتال پہنچ کر بچ گیا لیکن دونوں چھوٹے بھائی اس بے حس سماش بے رحم نظام اور بے فیض حکمرانوں پر گریا کرتے تڑپتے خون اگلتے بارگاہ الہی میں فریاد لے کر پہنچ گئے ہیں خدا کا سوال ہم سب سے ہوگا لیکن وہ معصوم بہت سے سوالات کو تشنائے جواب چھوڑ گئے ہیں کہ آخر بیچاری عوام کب تک خواس کے آیاشوں کا خیراج اپنے لہو سے ادا کرتے رہیں گے عام آدمی کب تک باسر بجھلی چوروں کے بل اپنے خون پسینے سے ادا کرتے رہیں گے معاشی معاشرتی اخلاقی گراوٹوں کا شکار عدالتی قانونی اور دینی دھوڑے مایار پر قائم غیر متوازن معاشرہ کب تک یوں مجبوروں محکوروں کا قبرستان بنا رہے گا عرباب اختیار و اقتدار بروں سے حشر کیسے اور کیا جواب دیں گے ظلم پر قائم کے نظام کب تب قائم رہے گا ہم کب تک معاشرے کی بے حصی اپنی خاموشی سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آس پاس سفید پوش لوگوں کا احساس کریں جن کی مدد کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے اس کا سہارا بنے تاکہ دوبارہ کوئی ماں اپنے ہی بچوں کی جان لینے پر مجبور نہ ہو